ایسی بجبن کے دنم بلانا دینا آج ہسے کل رولانا دینا آپ کو کسے مل رہے ہیں اے مانے ہم پہلے ہی پریشان ہیں اور تم ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں اے آپ نواز صاحب ہاں سنی میں یہاں کو کیا ہو گیا ہے اپنے لوگ جیان میں نہیں رہتے بیٹھا ہم چاہتے ہیں کہ جمال کا رشتہ اپنے بھائی کی لڑکی فاقہ سے کر دیں مگر وہ کم وقت مانتا ہی نہیں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تم ہمیں ایسا مشروع ہے آپ نے روک نہیں ہے نا باپ والا روک ہی نہیں ہے روک ہاں روک نہ ہے سر میں نیندہ والے باہم کرو روک رکھے بیٹھا ہمیں کوئی ترقیب بتاؤ کہ یہ فاقہ سے شادی پر راجی ہو جائے بس میں آپ کو ترقیب نہیں بتاتا بلکہ میں آپ کوئی بندے سے ملاتا ہوں وہ شادی جی ترقیبیں بتاتا ہے لے آؤں بیٹھا تو تم نے پہلے کو نہیں بلایا وہ پچھلے گلی میں روک بھی لے کے آگا آپ یہ انتظار کریں میں لے کے آگا کھول بھائی میرے لیے کبھی کسی نے درمازہ نہیں کھولا بیٹھا ہم نے کھول دیا بھائی ترقیب سے بھائی 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 ترقیب میں بنایا شادی میرا دوست نے اس کنا رہا ہے بس اس کی مرک اس کی مرک وہ اندر آئے آیا آیا یہ کیا کر رہا بیٹھے یہ پہلے فروٹ منڈی میں آخرون توڑتا تھا اس کا بیزنیس نہیں ہے بہت چا دوست ہے دوست دوست چل بے تو سنگانے نماظ صاحب کو بیٹھا ابہ نماظ صاحب کو بیٹھا نماظ صاحب کو بیٹھا چلو اس کی مرک کو بھیلے چلو اس کی مرک کو بھیلے چلو اس کی مرک کو بیٹھا تو نواب کو لے پول ہم نواب ہیں آپ کا نام نواب ہے نواب صاحب ہیں اور یہ میرا دوست شادی کی اسکی میں بتانے والا بیٹے سے ہماری پرابلم بتاؤ بھئی نواب صاحب کے ایک پرابلم ہے نواب صاحب کے بیٹے ہیں جمال صاحب جمال صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے نواب صاحب کو مطلب یہ ہے کہ ان کی بطیج فاقرہ ان سے شادی ہو جائے تو اس میں شادی کی ترکیب بتائیں کیا کہہ رہے جی تم ابھی سمجھے رہا ابھی سمجھے رہا وہ نواب صاحب بیٹے نی جمال صاحب وہ شادی کرنا چاہتے اپنی پسند سے نواب صاحب چاہتے کہ ان کی بطیج سے ہو جائے اس مسلم آپ کو بلایا کو ترکیب بتاؤ بھئی سمجھا کچھ کہہ رہے تھے تم آپ آہستہ آہستہ نہیں بتا سکتے نہیں میں بتاتا ہوں بھائی نواب صاحب کے بیٹے جمال صاحب جمال صاحب بیٹے پسند سے شادی کرنا چاہتے نواب صاحب اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے بھائی کو زبان کیلے زبان کریں گے زبان کرنے کے لئے بڑی بیٹے پسند سے شادی کرنا چاہتے چاہتے ہیں نواب صاحب آپ کیس طرح کریں کیس طرح کریں نہیں آپ اس طرح کریں اس طرح کریں ہاں مطلب ہے درخ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹے ہیں اور اس طرح کریں مانے بیٹا یہ کیسی تلقیب ہے میرا مطلب ہے میں سے بھی شادی کو بزنس کا کار بتا رہا ہے آپ کو نہیں نہیں اب میں شادی کا بتاؤ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سچوشن کس طرح کیس طرح کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے مانے بیوکوف کے بچے ان کی چھیڑ ہے چھیڑے میں تبتمیز رہا ہوں کہ کسی بطروں کے ساتھ مزار کروں گا اب میں نہیں کروں گا پھول مانے ہم مار جائیں گے مانے اوہ برساتی کیڑے ستیاں نات جائے بے غرط آدمی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوہ میں پڑھوں گا مد بولو یہ لانت بھئی غلقی ہو گئی آپ لگی کہیں گے پھول ہے ترکیب بتاؤ ترکیب کچھ اس قسم کی ہے کہ ایک دو نالی والی بندوق لیں لی اسے اپنی کنپٹی بھی رکھیں کنپٹی ہے آپ کی ہاں ہے اگر نہیں ہے تو نشان لگا لیں لگا لیا پھر اپنے بیٹھے کو بلائیں اس سے کہیں اگر تُو شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا تو میں گولی چلا دوں گا اور اگر وہ نہ مانا تو آپ گولی چلا دی جگہ ہے واہ 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 کیا ترکیب بتائی کیا مانے آپ کو اس نے بہت بڑا پیغام دیا ہے تم سمجھ گئے ہاں ہاں آپ پسٹل کنپٹی پر رکھیں بیٹے سے کہیں کہ اگر تُو نے میری بات نہیں مانی تو میں خود کجی کر لو کون بیٹا چاہے گا اس کا باہ مرے بات تو مناسب ہے مانے بھئی تمہاری ترکیب منطور ہو جاؤں بھئی کچھ احتیاطی تطبیر ہیں احتیاطی تطبیر کیا ہے کہ اس ترکیب ہلا کے پی نہیں نہیں ایک بچہ دم کر کے ندی میں فکوا دیں مگر ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے آپ پھر فکوا کے نکلوانی گئے آپ کے لئے یہ ریا ہے تو بیگم صاحبہ فکوا دیں بیگم صاحبہ کو فکوا ہی نہیں پھین سبیل اللہ مجھے دے دیں اللہ آپ کو اس کا عجل دیگا آپ مجھے لے لیں تو بیگم صاحبہ لے بہت بہت عالی ایک احتیاطی تطبیر ہو رہے یہ کیا ہے بھائی رات کے بارہ بجے کے بعد کسی پرانے خبر سنوے جانا ہے کسی گناگار کی خبر پر کھڑے ہو کر آسمان کی طلب دیکھنا ہے اور کہنا ہے کیا تو ہے سرگار ہاں ترکیب اچھی ہے میں آپ کے لئے خودشی کا انتظام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں باہر بخون کرتا ہوں سرگار جی روحہ نے شروع کر دیئے ہاں شروع کر دیئے ہاں کیا دانتوں میں کیلے لگ گیا ہے یہاں تو بچ جائیں گے آپ یہاں رکھئے یہاں چلائیے اور سوا پائیے یہاں کہہ رہو مانے یہاں میرا مطلب ہے سمجھ گئے نا دراما ہاں دراما کیجئے نواب صاحب لیلہ کچھ کچھ کی مت کیجئے مانے ہمیں مر جانے تو مانے بس کچھ کچھ ہی مت کیجئے نواب صاحب لیلہ اگر آپ مر گئے تو سڑک پہ ڈامر پھین جائے میرا مطلب ہے محلے میں بہت لوگ اتاس ہو جائے مانے ہمیں مر جانے تو ہماری اولاد ہمارے پیس لوگوں کو نہیں مانتی ہمیں مر جانے تو مانے نہیں نواب صاحب بچاہیے آپ کے آپ جائے آپ خود کچھ ہی کر رہے ہیں کرنا تمہیں آیا مگر کیوں مانے یہ ہماری اولاد ہمارے پیس لوگوں کو نہیں مانتی ہم چاہتے ہیں جس کی شادی اپنے بھائی کی لڑکی سے کر دیں یہ راضی نہیں ہوتا ہم فائل کر کے اپنے آپ کو مار لیں گے مانے اے نواب صاحب احتیاط کی یہ خدا آپ پچھائیے رہے روال لے میں شادی نہیں کر سکتا میری تین مہینے کی طرف مانے تم تین تک نکیلوں ہم اپنے آپ پر فارد کر لیں گے نہیں نہیں نواب صاحب میں یتیم ہوئی آبا خدا میں لیے رک جائیے نواب صاحب نہیں مانے تم تین تک نکیلوں ہم فارد کر لیں گے ایک دو تین یاد رائے سائے تکیل اہم 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 تم سونے لگا ہوں اہم ایتیس ایت چالیس پانے دو پانے دو پانے دو 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 ہو گئے ڈائی ارے مان جا بھائی ڈائی مان جا بھائی ٹھیک ہے ڈائی اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو آپ گولی چلا لیں مبارک ہو گولی روکتے ہیں مبارک ہو میں شادی کے لئے دازی ہوں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تو ابا جواب صاحب نے اپنے بیٹی کی شادی اپنی بھتیشی سے کیا کری گھر میں گھوچا لائیا لگ رہا کہ مر گیا ہے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا بیگم صاحبہ بیوس ہو گئے گھر بڑی کم بھائی کس سے بات کروں سمجھ نہیں آتا اپنے دل کی بھنات پکانو کہا پہ کہ سمجھ نہیں آتا ان کا سکیات آ جائے کہ بھیڑا فرک ہو جائے کہیں دندگی میں ایسا کھٹیا فاندان کی دیکھا ہلو ہلو آن جی راؤ نمبر ہاں بھائی راؤ نمبر ہی بھائی گھنٹی مینے تو کان کو اٹھایا طی這邊 گھنٹی مینے تو ملائی nuestro میرا نمبر ملائے ہوں کوئی کوئی بات نہیں کرتے تو کیوں نہیں کر رہا آپ بات بہت ہے کس سے بات کر رہا ہوں میں کوئی بات نہیں کر رہا کرتے ایک آدمی نے فون جاہا رہا ہے وہ پہنے لے جا ہم بیو بے جا بات کرو ناوی دو باتیں سن لو کیا ہوا جلی بڑا دنیا گیا بھائی ہاں کیا ہوا بیگم سا بایا ہمارا دنیا شادی ہو گئی نا سن لو کہاں جا رہا ہے دفتر پھر جل جانا کیا موت آگئی ناوکری سن لوگی سن لوگی نہیں شادی ہوں بیگم سا بودھے بھی بھی EXکل怎么样 شادن کو ہوا یہاں چیز رہا ہے ورہا آہا فسلا سن لوگی برائی سے غیبت سنلی انشاءاللہ جانممہ جاہو ہے تمہیں شرم کرو برائیاں سنتو حیاء کرو فون لگواتے اور دوسرے کی برائیاں سنتے ہو تمہیں گناہ کار انشاءاللہ جانممہ جاہو ہے آہاں ملنے ہوئیں آشر کے مدال میں دیکھ لوگا دروہ بات سنو جی سلام کونے آپ بیگم ساربہ کو بھیل دیں وہ بے ہوش ہے کیوں مجھ سے کہہ کے تھوڑی مرضی کی مالک ہے ہاں تم یہاں کیا کرتے ہو میں یار کام کرتا ہوں ہاں میں تمہارے پڑھو سمجھے بنگلہ ہے نا وہاں رہیتی ہوں وہاں کام کرتی ہوں بنگلہ بہار سے تو بڑا پرانا لگتا ہے شاہو کوئی کام ہو رہا تمہارا نام کیا ہے مینا ماں نام میرا نام میرا نام ملچو بیٹا ہے میں بہت غریب لڑکی ہوں میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر آپ میرے دل بار جا رہو ہاں جا رہو مارا خود یہی نندہ ہم سے خود پڑھوانے آگے میرے سا پڑھا جو بھائیوں بیڑا والا غدی نہیں پڑھتا ہوں